اللہ اکبر اللہ اکبر روحانیت کا سب سے بلند درجہ کونسا ہے سب سے بڑا درجہ سب سے بڑا اس سے آگے درجہ ہوئی ہیں حضرت سخی سلطان باہور احمد تجالہ فرماتے ہیں آقے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل جس کو محفل حضوری کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا دیدار یہ دو اصل ہیں روحانیت کی اس کے علاوہ آپ جس چیز کی طرف رخ کریں گے عشق کے مطابق عشق کے قانون کے مطابق اللہ کی محبت کے مطابق یہ سب چیزیں بیکار ہوگی ہیں صرف دو چیزیں ایک اللہ کا دیدار اور ایک آقے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ان دو کے علاوہ آپ جس چیز کی طرف رخ کریں گے وہ بیکار ہوتی ہے اس وجہ سے حضرت سخی سلطان باہور احمد اللہ علیہ نے اپنی تصانیف میں ہر پیراگراف کے بعد لکھا ہے اللہ بس ماں سوے اللہ حوث اللہ تعالیٰ کے دیدار کے سوے جو کچھ بھی ہے وہ سب بھی حرص و حوث ہیں سرکار پر نے تریا کے قلب صفحہ نمبر اٹھاسی میں فرمایا ہے اڑنا ہجاب یعنی آپ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں اور ہوا میں اڑ رہے ہیں تو یہ بھی آپ پردے میں ہجاب میں اور ہجاب بلے کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں اڑنا ہجاب ہوا پہ چلنا ہجاب فرشتوں سے ملنا ہجاب ہیں یہ سب ہیچ مراتب ہیں یہ سب بیکار مرتبے ہیں حضرت سلطان باہور احمد اللہ فرماتے ہیں اگر تم ہوا میں اڑتے ہو تو مچھر ہو روحانیت میں آ کر ہوا میں اڑ رہے ہو تو مچھر ہو مچھر بھی ہوا میں اڑتا ہے پانی پہ چلتے تو تنکے ہو تنکہ بھی پانی پہ تہرتا ہے تو یہی بات سرکار نے فرمائے اڑنا ہجاب ہوا پہ چلنا ہجاب فرشتوں سے ملنا ہجاب فرشتوں سے ملاقات کر کے فرشتوں میں فس کے ٹھہر گیا ہے تو اللہ سے دور ہو جائے گا ہیں یہ سب ہیچ مراتب فقر کا روبرو لکا ہوتا ہے فقر کا اصل جو درجہ ہے روحانیت میں آ کے جو اصل ہے روحانیت کا بلند ترین جو درجہ ہے جو روحانیت کے ذریعے سے مقام آپ کو حاصل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ فقر کی لائن میں آ کر لکا حاصل کریں مشاہدہ حق حاصل کریں اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کریں یہی آرز و دل میں ہونے چاہیے اور اسی درجے پہ ہی پہنچنا چاہیے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ و جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا تو آپ نے کیا فرمایا بر مقام خدرسیدن زندگی است اپنے مقام پہ پہنچ جانا حقیقی زندگی ہے ذاترہ بے پردہ دیدن زندگی است اور ذات پروردگار کو بے پردہ دیکھنا ہی اصل زندگی ہے اس کے علاوہ جو بھی مرتبے ہیں کسی کی طرف آپ کا رجحان نہیں ہونا چاہیے آپ کا رجحان اللہ تعالیٰ کا دیدار آپ کی آرزو اللہ تعالیٰ کا دیدار اور آپ کی آرزو اور جد و جہد آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل نصیب ہونا یہی آپ کی جد و جہد کا دار و مدار ہو اس کے علاوہ کسی کی طرف آپ نے رخ نہیں کرنا اللہ کی محبت اور حضور کی محفل کے لیے تگوداؤ کریں تگوداؤ کا بہترین وسیلہ آپ کا ذکر قلب ہے ذکر لطائف ہے جو دو مہینے ہو چکے ہیں جن کو ذکر قلب کرتے ہوئے وہ لطائف کی محفل بھی شروع کر سکتے ہیں جو نئے آنے والے شاتھی ہیں وہ اپنے قلب کا انتخاب کریں ہر لمحہ ہر گھڑی پڑھتے رہیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ اکبر اللہ اکبر